السلام علیکم دوستو حکیم محمد ندیم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں بات کریں گے انڈیا ورسز ساؤت افریقہ اس کے بعد پاکستان ورسز نیوزی لینڈ اور وومنز نے ایک اور جو اینا ٹاکرا جیت لیا ہے سری لنکا کے خلاف تینوں میچز پر بات کریں گے سب سے پہلے جو انڈیا نے سری جیتی ہے دو ایک سے کیا کہیں گے اس پر انڈیا کی جو بی ٹیم کہلائی جانے والی شیکر دون کی کیپٹنسی میں کیا کہیں گے آج کی پرفومنس کے حوالے سے آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورسز سب سے پہلے تو انڈیا ٹیم کو دل کی گہرائیوں سے مبارک بات لیو کہ یار اتنا اچھا کم بیک کیا بھائی اتنا اچھا کم بیک یہی تو ایک سکیل خاصیت ہے انڈیا کرکٹ ٹیم میں جو کم بیک کر جاتی ہے یہ ایشیا میں آپ کو شاید ہی کسی ٹیم پر نظر آئے گا پچھلے سمجھے جو سریز ہوا پاکستان انگلینڈ کا اس میں پاکستان کم بیک کیا پہلا ہارنے کے بعد کم بیک کیا لیکن انڈیا نے انڈیا تو سمجھے لیے مسلسل مسلسل لگتار کئی عرصوں سے پچھلے کئی سالوں سے انہوں کا ریکارڈ دیکھ لیں تو یہی ہے کہ اگر وہ پہلا میچ ہار بھی جاتا ہے کسی ٹیم کے خلاف تو وہ جو ہے اچھا پرفارمنٹ کم بیک ہے سٹرونگ کم بیک ہے اور واقعہ اس نے ایک دفعہ بھی یہ مطلب ایک دفعہ بھی یہ نہیں لگا کہ یہ انڈیا کی بی ٹیم کھیل رہی ہے اور سب سے بڑی بات ہے کہ تین میچوں کے سیریز میں پہلا میچ ہارنے کے بعد دوسرا میچ جیتا تیسرا میچ بھی جیتا میں نے اور شہریار نے کہہ دیا تھا کہ یہ آسانی سے یہ میچ انڈیا سیریز جیت جائے گی کیونکہ اس کا یہ نظر آ رہا تھا جو پہلا جو ونڈے تھا اتنا نو رن سے میرے خواہد سے ساؤت افریقہ سے نے جیتا تو دوسرا جو حساب تھا وہ عام سے جیت لیا اس نے اور تیسرا تو حد ہو گئی ہے یا میں ساؤت افریقہ کو ہمیشہ جوگ ٹیم بولتا تھا اور واقعی ثابت ہوا ہے بھائی اب ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ آپ کیسے کھیل ہوگے آپ میرے کو یہ بتاؤں ساؤت افریقہ رانڈ میں کٹے گا لوگ کہہ رہے ہیں یہ سمی فائنل کی ٹیم نہیں ہے بڑی ٹیم بڑے ٹورنمنٹ میں یہ پتہ نہیں ہاتھ پاک آپ نہیں لگ جاتے ہمیشہ اب یہ دیکھو آپ انڈیا کے بھی ٹیم سے کھیل رہے ہو پہلا میں جیت گئے اس کے دوسرا آپ کو جیتنا ایک میں چور جیتنا وہ آپ جیت نہیں سکے اور اس طریقے سے میرا کہنے کا مقصد ہے آپ کب تک ڈیویڈ میلر پر بھروسہ کر کے اور ڈی کوک کے ذریعے آپ اسکور کروائیں گے اور میچ جیتیں گے بار بار تو ڈیویڈ میلر نہیں چلے گا جیسے اب ہمارا بابا رازم محمد رزوان پر کر جیسے ٹیم ارے سار کر رہی ہے تو اس طریقے سے ساؤت افریقہ کا ڈیویڈ میلر اور ڈی کوک پر کر رہی ہے لیکن بار بار ایسا نہیں ہوتا کوئی ایسا بولا رہا جاتا ہے کیونکہ آؤٹ کرنے کے لئے ایک گینچ چاہیے اور ہنڈ بنانے کے لئے کئی گینچ چاہیے تو آپ اس بات کو سمجھا کریں اس طریقے سے ہوا تو آپ کی پرفارمس ہوں باقی انڈیا تو آؤٹ سٹینڈنگ پرفارمس یعنی کہ میرے پاس الفاظ نہیں ہے میں تو کہتا ہاں آؤسم یعنی کہ اتنا زبدس کھیلا ہے اور مجھے تو ایک چیز کا بی سی سی آئی گئے بورٹ کو یہ کہنا تھا کہ محمد سراج اور قلدیب کو لازمی آپ ٹی ٹوئنٹی کے ورلڈ کپ میں شامل کریں ورنہ بعد میں ایسا نہ ہو کہ آپ کو افسوس کرنا پڑے کیونکہ آپ دیکھیں مین آف دی میچ قلدیب کو ملا ہے چار ویکٹ اٹھارہ رنڈ چار آور آپ خود دیکھیں ٹی ٹوئنٹی میں اتنے بہترین پرفارمس ہے اس کا اسی طریقے سے محمد سراج کو مین آف دی سیریز ملا ہے تو کوئی بات تو ہوگا کوئی بات تو ہے جو ان لڑکوں میں جب ان لڑکوں میں ہیں تو آپ دیکھیں بعد میں آپ بار بار آپ اسی کا بات کرتے کہ ہمارے بولر میں کوئی مسئلہ تھا یہ تھا وہ تھا تو آپ کو دو لڑکے تو مل گئے محمد سراج اور قلدیب کیونکہ ہم خود بھی چاہتے ہیں ہمارا آپ کے ساتھ ٹاکرا بھی ہے آپ کے ساتھ ہمارا مقابلہ ہے تو ہم تیئیس اکتوبر کو تو ہم تو خود چاہتے ہیں کہ آپ ٹف آپ کی ٹیم ٹف ہوگی تو مضبوط ٹیم ہوگی تو ہم کھیلنے میں مدہ آئے گا کیونکہ جیت تو انشاءاللہ ہم جیتیں گے آپ سے تیئیس اکتوبر کو انشاءاللہ حکیم صاحب کے طرف سے پھر مٹھائی ملے گی سب کو کیونکہ اس دوہ بھی امیدیں ہیں ٹھیک ہے افتخار چاچا کو اٹھایا نہیں جا رہا وہ ایک آلک بات اب کتنی باہر باہر بورڈ کو تو ہم نے انہیں ریکویسٹ کر دیا ہے لیکن انشاءاللہ مٹھائی تو حکیم صاحب سے کیونکہ دیکھیں یہ ٹی ٹوئنٹی ہے کسی ٹیم بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے اس پہ ایک بیٹسمنٹ چل گیا ہے پرفارمیس دے دے گا ایک بولر چل گیا ہے لیکن ہم خود چاہ رہے ہیں کہ آپ کلدیب کو بھی لائے ہم سراج کو لائے کل کو آپ کے پاس کوئی بولنے کا موقع نہیں رہے کہ یار آپ جو ہے ہمارے بولر کے مسئلہ تو یہ مسئلہ ہے اور پاکستانی کرکٹ بورڈ کو یہ بولنا چاہتا ہوں کہ بھائی آپ جو ہے آپ جو ہے ایکسیلیٹر چینج کر رہے ہیں فرسٹ گئر سیکنڈ گئر تھرڈ گئر اس طرح آپ کرتے رہے ہیں کبھی نواز کو ونڈ نون لے کے آگیا ہے کبھی آپ نے شاداب کو لے کے یہ چلے گئے تو اس طرح سے ہم جیت سکتے ہیں باقی انڈیا کو تو میں ابھی پھر بھی مبارک بات دے رہا ہوں اور سراج کو بھی اور کلدیب کو بھی رہ گیا دوسری بات کہ ابھی پاکستان اور نیوزیلینڈ کے میچ کے بارے میں کہا تو انشاءاللہ ہم فائنل تو کھیلیں گے نیوزیلینڈ کے ساتھ بنگلہ دیش بچاہ رہا مجھے خود سمجھ نہیں آرہا جس طریقہ سے پھر پھڑا رہا تھا پھر پھر پھاری کے بلو بلے کے طرح اچھلا تھا نائنٹی سکس یا نائنٹی نائن تھا یہ دونوں میں سے کوئی سے ورلڈ کپ میں میں ایک میچ ہم نے دیا تھا بنگلہ دیش کو کرنے لگے وہ ایسا پڑھ پڑھایا کہ نائنٹی سیونٹی ون کا کب جیت گئے ہمیں جنگ جیت گئے یہ جیت گئے بھائی نا جنگ جیت گئے جنگ گئے وہ دوبارہ جنگ کیا ہوا اب جنگ جیت جاؤ نا ایک جنگ کیا جیت گئے نائنٹی سیونٹ میں جیتا وہ بھی دیا جیتا کیا دیا تھا لے 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 جیتا نہیں تھا دیا تھا اور دینے کے بعد اتنا پڑھ پڑھایا تو آخر میں کیا کہا تھا وسیم اکرم نے کہ اب تو آپ لوگ جیت لے لیے ہو اب جیت کے دکھاؤ وسیم اکرم کو ریٹائرمنٹ ہوئے کئی سال ہو چکے آج تک میرے خیال سے دشان بھائی میرے خیال سے بنگلہ دیج پاکستان سے نہیں جیتا ہے میچ ایک میچ میں آپ کو یاد ہوگا ایشیا کپ کے کہ چھے بول پہ آٹھ رنڈ چاہیے تھا تو وہاں بھی ہمارے ایک بولر بنانے نہیں دیا اچھے بول آٹھ رنڈ کیا ٹی ٹوئنٹی میں لیکن ایجاز چیما جیت نے اچھے بول میں آٹھ رنڈ بنانے نہیں دیا اور آپ کو وہ جیت دیا اور وہاں بھی آپ کو ہم نے یہ ثابت کر دیا تو اس طریقے تھا پھرپانے کا ضرور کر نہیں ابھی ہم نے آپ کو وہ نہیں دیا تھا لیکن آپ خود باہر ہو گئے ہم کیا کریں نیوزی لینڈ سے ٹرائنگل سریز میں ہمارا فائنل ہے اب رہ گیا کہ فائنل ہم کیسے کھیلیں گے اب افسوس کی بات ہے کہ پینتالیس رنڈ پہ ہمارے کوئی آٹ نہیں تھے اور اس کے بعد اچانا کتنا آٹ ہو گئے کہ ہم ایک سو تیس رنڈ پہ سات آٹ ہو گئے یہی میں بار بار پاکستان کرکٹ بورٹ کے چیئرمن رمیز آجا کو بولتا ہوں سیلیکٹر محمد وسیم کو بولتا ہوں کہ دیکھو واہ یہ سوچنے کی بات ہے دنیا کی ٹیم بھی یہی بات کر رہی ہے دنیا کے جو لوگ ہیں بڑے بڑے نا پیون ریچرڈ سے بھی پتہ کر لیں تو وہ بھی یہی کہے گا کہ کیا بابا رضا محمد رزوان چلے گا تو مقصد ہے ٹیم چلے گی ورنہ نہیں چلے گی جبکہ سٹرائک ریٹ مجھے ان دونوں کا بھی پسند نہیں ہے دیکھیں اگر دل سے بات کرتے ہیں نا تو سٹرائک ریٹ میرے کو پسند نہیں ہے سٹرائک ریٹ ٹو انڈڈ پلس ہو سمجھ آتا ہے اگر ایک ایک کھلاڑی آپ حساب لگائیں بیس بیس رن بنائے کے آؤٹ ہوتا ہے اگر آپ بناتے ہیں بیس رن تو دس کھلاڑی کتنا بنا دیا دو سو رن جب دو سو رن بنے گا تو دو سو رن تو اگلا پریشر آ جائے گا ہم لوگ میں کیا ہوتا ہے اب انگلینڈ کیا آپ سے سریز جو کیل ہے تو کیا کیا آپ نے اس کو ٹوٹ جت کے بیٹنگ دیا تو یہی کہنے کا مقصد ہے کہ اگر ہمیں ٹی ٹو انڈی کے ورلڈ کپ میں فائنل کے ٹروفی لینی ہے اور یہ لینی چاہیے یار یہ بہت عرصہ ہو گیا کہ ہم اس کو دوہزار نو کے بعد سے ہم نے ابھی تک ٹی ٹو انڈی کا ورلڈ کپ نہیں لیا اتنی بھی بری ٹیم نہیں ہے ہماری بابا رازم کو کچھ سمجھنا چاہیے کیپٹنشپ نظر آنا چاہیے اس دفعہ کہ واقعی ان کو بتائیں کہ ہم کوئی بھی ٹیم ہیں اگر یہ ہم ٹرائنگلے سریز جیت جاتے ہیں انشاءاللہ دعا ہے ہماری سب پاکستانیوں کی لیکن اگر یہ جیت جاتے ہیں تو ہمیں ٹی ٹو انٹی وکپ کے لیے ہم کو ہر ٹیم فائیورٹ دے گی لیکن ہم فائیورٹ بول کے نہیں ہے ہم فائیورٹ کر کے دکھانا ہے اب وہ کرنا کیسے وہ اس طریقے سے کرنا ہے کہ ہمیں جیتنا ہے اور ہم اس گانے کو نہیں جانتے کہ تم جیتو یا ہارو ہمیں تم سے پیار ہے یہ بہت ہو گیا یہ سن سن کے میرے بھی کان پک گئے یہ جیو بھی سے آتا تھا دوسری بات یہ کہ سکلین مشتاق اور محمد یوسف سے ریکویسٹ رہے معذرت کے ساتھ معذرت کے ساتھ کہ جو آپ کر رہے ہیں کچھ ایسا کر کے جائیں اگر آپ کو مجھے تو پتہ ہے کہ ہماری ٹیم اگر سمی فائنل سے پہلے راؤنڈ سے باہر ہوگے تو آپ لوگ کا تو پتہ صاف ہے آپ بھی سکلین مشتاق کو آپ کو بھی گھر کا راستہ مل جائے گا محمد یوسف آپ کو بھی مل جائے گا اور رمیز راجہ کو بھی مل جائے گا یہ میں تم بھی کر رہا ہوں رمیز راجہ اس لیے کر رہا ہوں کہ بھائی عوام نہیں برداشت کرنے والی آپ کہہ رہے ہو کہ افغانستان سے 122 بن منا لیا کوئلی نے تو لوگ اس کو جو بھول گئے ہیں وہ بھول نہیں گئے آپ انڈیا جا کے دیکھو آپ ایک ایک گلی محلے میں جا کے پتہ چلے گا پاکستانی عوام جیسے ٹھنڈے لوگ میں کہتا ہے دنیا میں کئی نہیں ہے پتھراؤں نہیں کرتے کسی کو لیکن دیکھیں ہمارا حق ہے ریپریزنٹ کر رہی پاکستانی ٹیم آپ بھی لاکھوں روپے کرول اور بطنخہ لے رہے ہیں تو آپ کس چیز کر لے رہے ہیں جذبات سے تو نہ کھیلیں اب وقت اور حالات بدل گیا ہے اب انشاءاللہ تعالیٰ ٹی ٹوئنڈی کا کپ آنی چاہیے ہمارے ملک میں کیونکہ ہماری وومنس کے تو کوئی بھروسہ نہیں تو جب ہم ہنڈرڈ نائنٹی نائن پہ موڈ ہو گئے تھے ایک دفعہ ان سے انہی کسے تو ہمیں دھک دھک تھا کہ نو بول بارہ رن بچوں کو آگے دعا میں لگ جب آئی تو بچے نے بھی فرمائش کر دیا اسکریم لے کے آئے گا پپا ہم نے چاروس آئی ہے تو خوشی ہوا کہ دو بول دو چھکے دیکھیں یہ جیت اگر آپ نے کپ لے کے آگے نے ایشیا کپ کیا اور انڈیا کو فائنل میں را دیا یہ بہت بڑی خوشی ہوگی بہت بڑی جیت ہوگی دیکھیں ہم تی ٹوینٹی کے کب سے زیادہ اور ہم زشان بھائی کے چینل کے حوالے سے ہم یہاں پر سیلیبریٹ کر کے دکھائیں گے وہ جشن منا کے دکھائیں گے یا بیلون وغیرہ ہم لگائیں گے کچھ پتہ چلے گا کیونکہ دیکھیں آج تک ہماری وومنس نے کوئی ایسا کارنامہ نہیں انجام دیا اور آپ نے انڈیا کو میچ ہرائے کے ان کو یہ بتا دیا کہ انہوں نے آپ کو 99 پہ ہرائے کے غرور پہ ان کے ادھم ایک دم آکے سیلی نے یہ دم ایسا ہے عجیب طریقے سے دیکھتے تھے اور کیا کر لے گا آپ کی وومنٹ ٹیم کیا کر لے گی تو یہ موہ توڑ جواب دیئے آپ نے اور یہ جواب رکنا نہیں ہے آپ کو آپ کو فائنل میں انڈیا کو ماننا اس سے پہلے ایک اور ہے کہ دیکھیں جس طریقے سے آج آپ نے آخری اوروں تک پہنچایا اگر اتنا کم سکور ہو تو اٹیکنگ پہ جائیں میں تو بار بار یہی کہ اگر اٹیکنگ پہ جاتے تو آپ پندرہ سے سولہ آور میں جی جاتے ہیں سپوز کر لیں کہ اگر آپ کا تین سے چار وکٹ جلدی گر جاتے ہیں تو دوسرے ٹیموں کو طرح سٹیڈیجی اپنا ہے پھر آپ سنگل ڈبل کرتے ہیں سٹریک روٹیٹ کریں سٹریک روٹیٹ کریں گے تو آرام سے ہم یہ میچ پھر بھی جی جاتے ہیں اب رہ گیا سری لنکا سے تو دیکھیں سری لنکا کو ہلکے میں مت لینا یہ ان کو موقع مل گیا ہے انفورچنلی کہ ہمارا تھائیلینڈ سے نہیں پہنچا سمی فینل لیکن تھائیلینڈ سے بھی تو ہمار چکے ہیں تو ایک انڈر پریشر آر رہے جاتے ہیں لیکن یہ کہ سری لنکا سے ہمیں جیتنا ہے اور انشاءاللہ انڈیا سے بھی جیتنا ہو اور یہ حکیم صاحب کا پرڈکشن ہے کہ میرا دل گواہی دے رہا ہے we love پاکستانی i love پاکستانی پاکستان انشاءاللہ تعالی فائنل ون کرے گا اور ہماری وومنز ٹروفی لے کے جائے گی نیدہ ڈار بیسما محروف منیبہ علیشہ یہ سب ظاہر کر کے دے گی کہ ہم بھی مردوں کے شانہ بشانہ ہے اور یہ مقابلہ جیت کے دے گی پاکستان زندہ باد پاکستان پائندہ باد